نمسکار میں سلوشن بھارگو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی کٹوار نیوز اس ہمیں آپ کو پتہ پچھلے چار پانچ دن سے ایک جو مدہ ہے بہت گرمائی ہوا ہے ہمارے جمہو کشمیر میں جیسے کی سرور کا ٹول پلاجہ جسے اکھارنے کے لیے جوہا راجپوس سوا سامنے آئی تھی اور انہوں نے شانتی پروٹیسٹ کر رہے تھے اور رات کو ان لوگوں کو لگوہ پچیس سے شبیس لوگوں کو گریفتار کر لیا گیا اور رات اور رات ان کو کٹھوا جیل میں شفٹ کیا گیا وہیں جیسے ان کو جہاں شفٹ کیا گیا وہیں جمہو کے جو لوگ ڈوگرا لوگ ہیں وہ اس چھڑکوں پہ اتر پڑے چار پانچ دن سے یہ لوگ ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا لوگوں کا کہنا تھا کہ کوئی بھی بھائیپا کا نیتہ جو ہے جہاں کے جو پرشاسن ہے جہاں جو ڈی ڈی سی بی ڈی سی ہیں ایک بھی بھائیپا کا سامنے نہیں آیا ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں جو بھائیپا نیتہ جو ہیں جہاں کے پورا جلہ ادھیکش دے بھائیپا کے پریم ناڈ ڈوگرا جی آئیے ڈوگرا جی سے بات کرتے ہیں جی ڈوگرا جی پہلے تو ایسی بھائیپا بھی آپ کا سواگت ہے جی ڈانے بات اور کچھ لوگ آپ کو دیکھے سوچ بھی رہے ہوں گے کہ چار پانچ دن کا جو مدہ جو ہے ٹول پلاجہ کو لے کر جو جو جبا راج کو سواہ کو لے کر جن لوگوں گرہتار کیا ہوا ہے کوئی بھی بھائیپا کا نیتہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے آئی پریم ناڈ ڈوگرا جی سامنے آیا ہے دیکھئے سامنے بھی کیا آیا میں آپ کو اتفاقن یہاں مل گیا ہوں تو آپ نے پوچھا کیا اس مدنے پر آپ بول سکتے ہیں تو کوئی نہیں بولنے والی بات تو کوئی ہے نہیں میں بڑی باری یہ بات چیز بولتا ہوں کہ کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے جب اپنے پاس کوئی چھپانے لائے کہ جب کوئی ایسا کام ہم نے کیا ہی نہیں ہے تو ہمیں چھپنے والی بات نہیں ہو بھارتی جندہ پارٹی کا کارکرتہ فقر سے آگے چلتا ہے ٹھیک ہے لوگ بھابنوں میں کیور بہ جاتے ہیں لیکن جو چیز کچھ چیزیں اچھائی ہوتی ہیں ان کو بھی یاد رکھنی چاہیے یہ چیز ہوتی ہے ہم سو کام اگر ٹھیک ہو رہے ہیں تو ایک کام کہیں گربڑ ہو گیا وہ بھی کوئی بھارتی جندہ پارٹی نہیں کر رہی کسی اور نے کیا جو بھی ہو یہ جو جو چاہے آئی ایس ہیں آئی پی ایس ہیں جو بھی ہیں یہ لوگ یہ ہمارے گھر کے نہیں ہیں یہ پہلے بھی تھے آگے بھی رہیں گے یہ ٹھیک ہے نا کوئی اور حکومت کل کو آ جائے گی تو اس کے ساتھ سمجھ بھی رہیں گے تو ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہوتا ہے پر لوگوں کا کہنا اگر روڑ ہی نہیں ہے نو روڑ نو ٹول پھر ٹول کیوں کا ٹیار رہا لوگوں سے دیکھئے بات میں نے بھری بھار بولتا ہوں یہ لوگوں کہتے ہیں کہ یہ شاید کسی کو سپورٹ کرتے ہیں میں سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں یہاں آپ کا وشال مہ گا ما ٹوٹا میں اکیلہ آدمی تھا جس نے ایک کھل کر ویروض کیا آپ کو شاید یاد ہوگا میں مائننگ کے اوپر کھل کر ویروض کرتا ہوں کھل کر یہ جو آج یہ بھاری جو مینڈک نکل رہے ہیں نا جو یہ نا سیزن لگایا ہوا ہے ان کا کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ مدہ پکڑا ہوا تو اس کے صاحب سے اپنی راہریتی چلا لیتے ہیں یہ اس سمجھ چپ کر جاتے ہیں ان کے ہی کریشر ہیں یہاں پر جن کے کاغذ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسروں کو یہ بڑی سوہ دیتے ہیں جو شکشہ دیتے ہیں چلو یہ آج یہ مدہ نہیں ہے آج کچھ اور مدہ ہے اس پر بھی بات کریں گے بھارتی جندا پارٹی کو چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا ہم چھپنے والے ہیں اور بات یہ ہے جب ہمارے پردیش دکش نے ہمارے سپوکسمنڈ نے ہر آدمی نے جب چیز بول دی ہے اور یہ بتاؤں آپ کو جو لوگ جو بوکھر تال پہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں کوئی الگ لوگ نہیں ہیں ان لوگوں نے بارتی جندا پارٹی کو بہت دور تک پہنچایا ہم ان کے رینی ہیں ان کے چرنوں میں نمن کرتے ہیں لیکن جو خوش جیسے کہتے ہیں نا فسلی بٹے رہے وہ جو جہاں جا رہے ہیں نا ان کو اپنا تھی تو دیکھنا چاہیے آج ٹھیک ہے ایک ٹول کا مدہ لیکن ٹول کا مدہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جیسے جیون اور من کا پرشن بن جائے ہمارے لیے لیکن جو دو ہزار چودہ سے پہلے پرشتی تھی ہم کو تھوڑا سا یاد کرنا چاہیے یہاں بور لگے ہوتے تھے کہ کیا چندگر میں آپ کو پلاٹ تو نہیں لینا اور یہاں لوگ چندگر اور کہی باہر پلاٹ لینے کیلئے باغ رہے تھے سرکشہ کا باتاورن یہاں پہ تھا آج ہم بہت زیادہ سرکشت ہیں رہی بات ٹول کی تو میں یہ کہوں گا میں شروع سے کہہ رہا ہوں اس چیز کو کہ جو ٹول ہے جب سڑ کا خراب ہے اس کو بڑھرا کر لینے چاہیے جو بھی جو سسٹم ہے اس کا اس کو بڑھرا کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ایک ٹول کے ساتھ پورے سسٹم کو جوڑ کے رکھ لینا یہ بھی کہیں کہیں گلت ہے یہ بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا جو رانیتی کی جو پارٹیاں ہیں وہ بشیشکر ان سے کہوں گا کہ میں لوگوں سے جرور کہوں گا ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو میری بات پسندے بھی نہیں آئے گی ہو سکتا وہ مجھے الٹا بلٹا بھی بولیں لیکن جو من میں ہے میں جرور بولوں گا وہ یہ ہے ایک بات وہ سامنے آ رہی ہے دیکھئے لوگ کمینٹر بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پی ام او میں منتری بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر جتندر سنگھ جی انہوں نے ایک بھی بار جوا رائی پو سوا کے بارے میں ایک بھی بار بھیان نہیں دی آنہوں نے کیا کارن ہے یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ان کا میں سپوکسمن نہیں ہوں وہ تو اپنے لیول پر جب وہ آئیں گے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں ان کے بحاف کے اوپر کوئی آنسر دے دوں تو وہ یہ اچھا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے جب وہ آئیں گے وہی آدمی پر تکش بولنے کے اور یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے کبھی اس کو سپورٹ بھی نہیں کیا ٹول کو اگر کہتے ہیں کہ ورود نہیں کیا تو کبھی سپورٹ بھی نہیں کیا انہوں نے جب وہ اس دن آئے تھے جب وہ پول پر آئے تھے بہت سے لوگوں نے مہنہ دیڑھ مہنہ کوئی وہ پول کی رائیتی بھی چلائی ٹھیکن آپ کے سامنے ہے جب وہ آگے تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا کہ پول چل پڑا گیا وہ ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے بھائی نہ کسی باج پہ نے خراب کی یا پول کے اوپر روج نالے لگاتے ہیں جب وہ کانگریس کے ٹائم میں بڑا ہوا ہے آج آزا مچل بہ گیا ہے ہم نے کسی کانگریس کا پترہ نہیں خوکا یہ آزا پجاب ڈوبا ہوا ہے پانی میں ہم نے کسی کانگریس کا چائنہ کو بڑا بولتے ہیں یہاں کچھ کامنیسٹ مطلب ہیں چائنہ میں بارش ہوتی ہے تو شطری یہاں لگا لیتے تھے ان کے ہی چلے چپٹے یہاں پہ کر رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں چائنہ کی جو ہے سات ہزار آدمی مر گیا ہے وہاں پہ چائنہ میں کسی نے ان کی پرکرتک آفدہ ہے یہ روڑ ہے یہ عام سبانے حالات کے لیے بنی ہے جو بہت زیادہ بینکر بھار آئے جائے گی تو یہ روڑ بھی سین نہیں کر پائے گی چاہے کسی نے بھی بنائی ہوگی دوسری یہ کہ ہر چیز کو پروڈیسائز کرنا باسطے میں یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی مددہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو ایک مددے کو بہت بڑا مددہ بنانے کی کوشش کی جارہی ہے جبکہ سامبہ کے لوگوں کا ٹول فری ہے یہ میں بتاؤں گا سامبہ کے لوگوں کا ٹول فری ہے ان کو جو اندول نہ کر رہے ہیں اور ایک چیز کہوں گا چاہے بات کڑی بھی لگے کسی کو یہ ہے جیسا یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب تین چار دن کا سمیں لیا گیا تھا جب تین چار دن کا سمیں لیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دو دن ہم کو ویڈ کر لینا چاہیے تھا اگر دو دن کے بعد وہ نہیں ہٹاتے ہیں تو ہم بھی ساتھ میں جاتے ہیں اس میں کیا پراؤلوم تھی ٹھیک ہے نا تو یہ کہ تھوڑا سے جلد باجی میں کیا گیا اپنے ہی لوگ ہیں ہمارے ہی سپورٹر ہیں بہت راشتر ودی پرکر راشتر ودی لوگ ہیں ان کو تو ایک ویڈنی کے طرح پیش کیا جا رہا لڑکوں کو جو بچارے رائی پودس ہوا کے لوگ ہیں ہمارے وہ بہت زیادہ راشتر وقت لوگ ہیں آپ کہہ رہے دو دن کا بقت لے لینا چاہیے تھا دو دن انتیار کر لینا چاہیے تھے تو جو ان کو ریسٹ کیا ریسٹ کے لیے دو دن ٹھائر جاتے ہیں دو دن کے بعد ریسٹ کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے میں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا میں جو چیز غلط ہوگی میں اس کو بولوں گا میں آپ کا بتایا ارسٹ کرنا غلط ہے یہ بھی اگر رکھ جاتے اگر میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں تو ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں میں کسی کا پکش نہیں لے رہا ہم کو کسی سے کچھ لینا نہیں ہے یہ بھی اگر دو دن رکھ جاتے تو کوئی بڑی آفت نہیں اٹھ جاتی یہ کوئی بہت بڑے کوئی ہارٹ کور کرمنل یا کوئی اکربادی نہیں ہے کیا ہم کو ان کا ہارٹ ٹریٹمنٹ دیں یہ یہ بہت ظلم نہیں کرتے آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جو جوہ نیتا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جیل میں رکھا گیا ہے جو ملدین بغیرہ ہیں اور بھی کئی کرائم کرتے ہیں وہ لوگوں ان کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں میں نے بولا کہ یہ کوئی میں جسٹیفائی کرتا ہی نہیں چیز کو میں نے بولا اگر اب اہلی بات ریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کون سا بڑا پراد کر دیا انہوں نے کیا کسی کو مار دیا گیا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ چیز کہوں گا یہ ناریکی ہے یہ انمچوٹی میں اس کو کہوں گا جو way of handling situation میں سابن کہہ لئے یہ ہو سکتا ان کے بھی کوئی پیچھے سے آرڈر ہوں گے یہ میں ایک کسی کو بلیم نہیں کرتا کہ ہاں جی میں پورا پرشاشن کو بلیم کروں گا یہ نہیں ہوتا میٹھا میٹھا گپ گپ اور کڑپ کڑپ یہ بھی نہیں کرنا کسی کو جہاں گلتی ہے وہ گلتی ہے آپ ان کو بٹھانا چاہتے تھے کسی گھر میں ہاؤس ریسٹ کر لیجئے اس میں کیا پرالوم تھی ان کو اتنا بڑا جی بلو اتنا ہار شریٹمنٹ دینے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی لیکن یہ بھی ساتھ میں ایڈ کروں گا کہ آپ کو بمبم بولے کا اندولن یاد ہوگا جو آج بڑے جمہو کے ہتشی بن رہے ہیں نا یہ بمبم بولے میں ہم لوگوں کا ویروض کرتے تھے یہ لوگ تھے وہی لوگ ہیں ہم نے ہی ماراجہ ہری سنگھ کی چھٹی دی ہے ٹھیک ہے اندولن کیا بھارگب جی ففٹی ٹو میں ایک اندولن ہوا تھا دو پردان دو نشان کے لیے اور یہی کانگرسی اور یہی انسی والے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے نہتھے لوگوں پر صرف ترنگا اٹھانے کے لیے ہمارے لوگوں کو گولی مارتے تھے یہی لوگ ہیں جنہوں نے پرمنٹ سسٹم لگایا یہی لوگ ہیں جو آج بڑے نیتہ کچھ ریلیاں بھی نکال رہے ہیں بڑے بڑے پہلے بھی ریلیاں نکال کے بڑے لوگوں کا بیڑا کر کے کر چکے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے کہ اپنی رائیتی ختم ہو رہی ہے اس کو جگانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے چولہ سے پہلے کتنے فیسے جمہو کشمیر کے خلاف ہوئے ہیں کوئی بولا کیا سب کے موں میں دھیں جمع جاتا تھا کسی کے موں کسی نے بولا اکربادیوں کو یہاں نوکری دی جاتی تھی کوئی بولا یہاں پینچن دی جاتی تھی بولا کوئی پاکستان کے جھنڈے دکھتے تھے یہاں پہ کوئی بولا کوئی نہیں بولا یہ چیز ہے آج جو بھی ایک سرکشہ کا ابودپور باتاونا میں ملا ہے ہم کو اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے یہ مدہ ہے ہم اس کے ورود میں ہیں کوئی سپورٹ میں نہیں ہے کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے اپنے لوگ ستہیں آتی ہیں جاتی ہیں اس میں کوئی چکر نہیں ہے لیکن ایک چیز کہوں ابھی دو دن پہلے کی ایس کی لسٹہ اب بھی میں نے دیکھا ایک دو لوگوں کا انٹرویو لے رہے تھے جرات دیکھ لیں نظر مار کر اس کو کہ کتنے لوگ راشتبادی ہیں اس میں اس سے پہلے بھی چھے منہ ایک لسٹ نگلی ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ راشتبادی کتنے ہیں اس سے پہلے ایک لسٹ نگلی ہے اس میں بھی دیکھ لیں اور ان کے سمیں میں جس ہارڈلی آٹھ سے دس پرسنٹ لوگ آتے تھے اس کی ایس میں اب کتنے ہیں جو برمیت کرنے کا پریاض کیا جا رہا ہے یہ ہے یہی لوگ ہیں یہ جو لوگ کہیں نہ کہیں جو مافیوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ چیزیں ہیں اس لیے بڑی چیزیں کانگرس کی اسموز سے بات کرے گی جو چائنہ سے فنڈ لیتے ہیں چائنہ کو جو کوئی ودیشی کوئی چیز ہو جائے جو بالا کوٹ کو نکارتے ہیں جو کہیں اڑی کو نکارتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھارتی سینہ نے یہ حملہ کیا جو چیزیں کہیں کہیں مندر جانو پالوں کا مجا کرتے ہیں ہر چیز پر مجا کرتے ہیں جنہوں نے جمبو کے لوگوں کا گھڑا گھوٹا جنہوں نے دو پردان دو لشان لگا کر یہ ہمارے مہاراجہ حریسنگ جی کو کس نے پمانید کیا آج وہ باتیں اگر کرنی ہیں اگر اس اینگل سے جو کو دیکھنا ہے تو مہاراجہ حریسنگ کو کس نے پمانید کیا کہ ہندووں تم کشمیر سے بھاگو تو اس کو سپورٹ کرنے نیرو کیوں آیا یہاں پہ میں کیوں جوڑ رہا ہوں چیزیں یہ ساری ایک کڑی ہے یہ چیزیں یہ ایک وچار دارہ ہے آج مہاراجہ صاحب کی چھٹی پہلے کون سی مناتی تھے تیرہ جولائی آپ کو پتہ ہے نا اور تیرہ جولائی کے کن لوگوں کی چھٹی تھی وہن لوگوں کی چھٹی تھی جن لوگوں نے ایک جیل پر اٹیک کیا نہتے ہندووں پر مارا مارا لگ وگ اٹھارہ سے بیس عورتوں کو گیب کر دیا ہزاروں عورتوں کو بھیجت کیا ان لوگوں کو ان کے دبستہ منا رہے تھے پہلے یہ اور دوسرا دبستہ وہ الگابادی نیتہ شیخ الدلہ کا کوئی نیتہ یہ دوگرا جو آج بنے ہیں نا بڑے بڑے کسی نے بروض کیا کسی ایک نے بروض نہیں کیا کہ شیخ الدلہ کی چھٹی کینسل ہونے چاہیے کسی ایک نے بروض نہیں کیا کہ تیرہ جولائی کی چھٹی کینسل ہونے چاہیے آج کون سے چھٹی ہے آج مارا جہا ہری سنگھ کی اندولون ہم نے بڑے پہلے بھی کیئے ہیں دینے والے نہیں تھے گولی مارنے والے لوگ تھے آج ہم کو دینے والے لوگ ہیں آج جو ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جمہو کے ساتھ ہم دردی رکھتے ہیں آج جو اس لئے اور جو دوسری بات یہ جو مارا جہا ہری سنگھ کی چھٹی ٹول کا مدہ یہ حل ہو جائے گا اس کو کوئی کوئی بات ہے تین ستر پینتی اٹھنگ کے بعد بیروزگاری کافی بڑی ہے جہاں کافی بیروزگاری جہاں بڑ گئی ہے جوباز اور سڑکوں میں گھوم رہا ہے پھر نسل کی اور جا رہے ہیں میں یہ بتاتا ہوں دیکھئے ایسے کسی کو بولنا جب ہم نائنٹی تھری میں جننگ کر کے آئے نا میرے ساتھ لگ بگ اٹھارہ لڑکے تھے آج بھی وہ لوگ ویڈاوڈ گورنمنٹ جاب ہیں اگر ہم صرف گورنمنٹ جاب کوئی سرکاری نوکری بول رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز دھیان لکھنا چاہیے لگ بگ ساڑھے تین کروڑ مکان بنے ہیں کسی آدمی نے بنائے نا ہے نا انفرسکچر میں آج پہلے نمبر سڑکوں اور پولوں میں اور یہ چیزوں میں جو روڈ کا بولتے ہیں اس میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں کوئی انجنئر کوئی مزدور کوئی ٹیکنیشن وہاں لگا ہوگا نا جن لوگوں نے بنایا کہ یہ روزگاری نہیں ہے آج ہم جو جو آٹوموائل انڈسٹری ہے اس میں دوسرے نمبر پہ ہیں تیسرے نمبر پہ ہیں تو اس میں لگو ساڑھے چار کروڑ لوگ لگے ہوئے ہیں آٹوموائل میں ہم دوسرے نمبر پہ ہیں پہلے ہم کہاں تھے نائنٹی فور نمبر پہ ہیں آج ہم دوسرے نمبر پہ ہیں وہاں کیا لوگ نہیں لگے گیا ہم نے صرف سرکاری نوکری کو ہی جو ہے روزگار مان لیا اور یہ بھی کہوں جو نیشنل انڈیکس ہے وہ بھرگو جی میں تتھیوں پہ بات کرتا ہوں وہ فور پائنٹ ٹو ہے آج فور پائنٹ ٹو ہے بیلوزگاری کی جو دھر بولتے ہیں اس لیے یہ نہیں کہ چودہ سے پہلے سب کو روزگار مل گیا تھا تیسرے پہنٹی اٹھنے کے بعد میں بہت بات کر رہا ہوں اب پرائیویٹ فیکٹریوں میں دیکھو انڈسٹریوں میں دیکھو جہاں اب میگا میگا سٹک بنا رہی ہے کمپنی جو ہے بہاں بھی کرمچاری دیکھیں میکسیم بھار کے کرمچاری ہیں ہمارے جینڈ کے کے بہت ہی کم لگا جاتے ہیں لگایا بھی آتے ہیں صرف ان کو چار پانچ جار مہینے پہ لگا جاتا ہے باقی وہ پہنٹی چاری جار میں بتاتا ہوں آپ کو جو وہاں ٹرکڈرائیور لگا ہے میں ٹرکڈرائیور لگا وہ پہنٹیس ہزار پی ہے سیلری لے رہا ہے پہنٹیس ہزار پی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو جو کک بھی لگا ہے وہ پچیس ہزار پی لے رہا ہے ایسا نہیں ہے مینیمور وہاں جو ویجز ہیں وہ سولہ ہزار پی ہیں اور ہمارے ہی لوگ لگے ہیں یہ بتاؤں ہاں ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس میں کوئی ایکسپرٹی چاہیے اگر وہ میں نہیں جانتا تو میرے کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے جینڈ میں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں نالی نہیں ہوتی ہم نے نہیں بنائی ہوتی وہ چیزیں جب کوئی بنا لیتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں یہ پہلے یہاں جینڈگی کی بات نہیں ہے پورے ہندوستان میں یہ چیز نہیں تو اس لیے ایسی چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں جو ہیں کہ آج ہی بیلزگاری ہوگی یہ بھرم کا یہ پکش کا ایک مدہ ہے میں بتاؤں آج سب سے زیادہ میں کہوں انڈسٹری یہاں کٹھ ہوا میں آ رہی ہے آپ کے سامنے آپ انڈسٹری لیٹے کتنے ڈیویلپ ہوئے ہیں پہلے کتنے تھے یہاں پہ اس لیے جو مل رہی ہیں آج اس کو دو لاکھ ریٹ نہیں ملتا تھا آج اس کو بیس لاکھ ریٹ مل رہا ہے یہ سپر ایکسپرس وے ہے ٹھیک ہے نا پہلے کانگرس نے کانگرس نے مفت میں جمینیں لیئے ہیں بارگب جی ہم نے چار گناہ ریٹ دیا ہے چار گناہ ریٹ ٹھیک ہے نا جو جس کی جمین گئی ہے اس نے چار چار گناہ جمین اور زیادہ خریدی ہے فیکٹریوں تو لگ رہی ہیں بہت فیکٹری لگیں لیکن جو مالک ہیں وہ میکسن سارے باہر کہیں ہیں دیکھئے میں ایک بہت ہوں جب ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہوگی فیکٹری لگانے کی بڑی تو میں پہلے پہلے سرکار میرے کو پیسے دے گی پھر میں فیکٹری لگاؤں گا ایسا تو نہیں ہوتا نا ٹھیک نا پھر ہم ہی تیسائی کریں گے کہ بھئی یہ جو اپنے لوکل لوگوں کو پیسے باند رہی ہیں یہ چیز نہیں ہوتی کچھ چیزیں جو چیزیں بڑی بڑی انڈرسٹریز ہیں جو باہر ہیں جب ہم ان سے کام سیکھیں گے ایسا ہوا بھی ہے جب یہ ہٹلی موڈ میں انڈرسٹری لگی ہے سارے پہلے باہر کی تھی اب لوکل لوگوں کے پاس ہیں تو لوگوں کو ایک ٹیکنیل چیزیں آتی ہیں پھر میں ہی کہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھوت پورو باتاورن دیش کو ملا ہے لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو بڑی اچیومنٹ ہم کو ملی ہے کہیں نہ کہیں سرکشہ کا جو باتاورن ملا ہوئے ہیں آج سرنگر میں یا کہیں ارتالی ہوتھی آج لال چوکو وہیں جو پاکستان کے جنڈے دیکھتے ہیں آج وہ نہیں دیکھتے اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو کہیں ہماری بیٹییں جو کہیں بیائی بار بیائی جاتی تھیں کسی کے موک کے حلق سے ایک شبد نہیں نکلا یہاں جو ہے اس کے نام پر لڑکیوں کا ادھکار چھنی جاتے ہیں آئی نہیں ملے گا آج بابا صاحب کا جو پورا سویدان ہے وہ یہاں لاغو ہو گیا آج ویسٹ اف واکستانی رفوجی ہے ڈھائی لاکھ کی عبادی ہے ڈھائی لاکھ کی عبادی جن کو ادھکار نہیں دیئے گئے تھے آج ان کو ادھکار ملے آج ان کو ساڑھے پانچ پانچ لاکھ رویہ کل میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ جن کو ساڑھے پانچ پانچ لاکھ رویہ بھی ملا ہے جن کو جمینوں کی بھی قیمت مل رہی ہے وہ بھی مردہ بات کر رہی ہیں آرے بھائی کوئی بات سمجھ آنی چاہیے جن لوگوں نے کہیں چوراسی کرائی کہیں کچھ کرایا جنہوں نے کیا ان کو لانا چاہتے ہیں جو لوگ محروپی ہیں جو کہیں پاکستان کی بہشہ بولتے ہیں ان کو لانا ہے کیا 32 جنتہ پارٹی میں میں کہتا ہوں دس کمیاں ہوں گی لیکن ایک چیز اچھائی ہے ہم راشتر بات کے مدے پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے آج پاکستان وہی پاکستان جس کو کانگریس کہتی تھی اس سے بات کرنی ہے حریت کے لوگ بات کرتے تھے آج ہوتی یہ گیا آج نہیں ہوتی آج پاکستان گڑ گڑا رہا ہے اور ہم نے اس کو بکھا مار دیا بینہ لڑے پاکستان پانچ ٹکڑوں میں ٹوٹے گا آپ کے سامنے اس لیے کہنے کا طاعت پر یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو مدہ ہے یہ غلط ہوا میں اس کو مدے پہ پھر آؤں ہوں آپ کو بھاگنے والا نہیں ہوں یہ مدہ ہے کہیں نے کہیں ان میں چوٹی دکھائی گئی ان کو ریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ بھی ہے کہ جس طرح کا ان کو ان کو چھوڑانے کے لیے جہاں جو لوگ دھرنے بھی بیٹے ہوئے ہیں یا ان کا آپ سمرتنے کرتے ہیں ان کو جہاں چھوڑا جائے دیکھئے دھرنے پر جو جو لوگ اپنے لوگ بیٹھے ہیں جو پرٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں یہ تو دراما کر رہی ہیں میں بتاؤں آپ کو ان کے مند میں کچھ اور ہے ان کی بھابنہ ہی ہمارے لوگوں کے لیے نہیں ہے اور جو لوگ ان کے سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کے سپورٹ کیوں نہیں کریں گے ان کو کیوں نہیں وہ تو اپنے لوگ ہیں وہ کرمینل تھوڑی ہیں میں بولا وہ راشتہ بکت لوگ ہیں تو ان کا سپورٹ ہم کیوں نہیں کریں گے ہر آدمی کرے گا آپ اس کا مضالہ بھاجپا کے نیتہ جو لوگ ہیں کیا اس کا جو سسٹم مضالہ کبھی ہائی کمان سے بات کرے گا ارے بھائی صاحب میں جب ہمارے پردیش دکھش نے بول دیا انہوں نے بول دیا کہ میں ان کو لینے جاؤں گا ان کو خود لینے جاؤں گا اور یہ ٹول کا مسئلہ اس کو بھی کہنے کہیں وہ چلا رہے ہیں آگے ہائر تھارٹی سے بھی بات ہو رہی ہے تو یہ پاسٹر کسی نے یہ تھوڑی بولا ہے ہمیں کہ ہم ٹول کے سپورٹ میں ہیں ہم یہ جو اندر ہوئے ہیں ان کو اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں یہ بولا گیا ہم نے تھوڑی بولا یہ یہ کانگرسی بولتے ہیں یہی لوگ ہیں یہاں نے شامہ پرشت مخرجی کو یہاں مار دیا تھا جہر دیکھے یہ وہ لوگ ہیں یہی لوگ ہیں آپ سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ایک انت میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کی ہائی کمانڈ یا پی امو منتری ہیں کیا ان سے بات آپ کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو کب شوڑا جائے اور ان کی جو دفعہ لگائی ان کو کیا کیا گیا ہے وہ ہٹائے جائیں اس کے بارے کوئی بات ہوئی ہے دیکھئے میں بتاؤں میں آپ جرور بات ہوئی ہے ہماری انہوں نے چنتہ وقت کی ہے اس کو کسی اور دنگ سے اگر ہینڈل کیے جاتا تو اچھا تھا یہ اتنا تماشا بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں اور میں آپ جیو کہتا ہوں کہ یہ کوئی ہارڈکورن کرمینل تھوڑی ہیں یہ بچارے ہمارے دیش بکت لوگ ہیں ہمارا شانہ بچانہ راشتہ بکت جو 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 کتنے بھی کام ہوتے ہیں میں آگے رہتے ہیں شوشل لوگ ہیں تو ہمیں ہم کو ان کو کوئی کرمینل کی طرح تریٹھوڑی کرنا ہے اس کو ایگو کا ایشو نہ بنائے کوئی بھی کوئی بھی نہ بنائے چاہے وہ اوپر بالے ہو چاہے کوئی نیچے بالے ہو کوئی بھی ایگو نہ بلکل کیوں نہیں کریں گے یہ تھے بھائیپا نیتا پریمنا ڈوگرا بہین کا کہنا تھا کہ ہم لوگ بھی ان جباؤں کا سمرتن کرتے ہیں وہ بھی دیش بھگت ہیں کوئی دیش دروئی ہی نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی بڑا کریم کیا ہے ہم ان کا ساتھ لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں